نوشکار دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو لوگ کینسر سے پیڑیتے ہیں اور کینسر کی بیماری سے بہت پرشان ہے تو بینہ دوائی وہ کیسے ٹھیک رہ سکتے ہیں تو دوستو ان کے لئے سب سے پہلے میں بتاؤں کہ اگر آپ پاڑوں میں رہنے والے ہیں یہ جو آپ کو گہوں دکھ رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے گہوں بھیجنی ہیں اس کے اندر آپ نے یوریا خاد وغیرہ بلکل یوز نہیں کرنا ہے آپ نورملی جو آپ کے پشووں کی خاد ہوتا ہے آپ نے اسی کو یوج کرنا ہے اور یوریا خاد کو اگنور کرنا ہے کیونکہ جس چیز کے اندر کیمیکل ڈلے ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ دوستو ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر پہاڑوں میں تو ساری مٹی بہت اچھے ہوتی ہے اور یہاں پر پراکرتی اور سارے قدرتی ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس گہوں کو بجانے ہیں اور گہوں کے اندر آپ نے صرف پشووں کی خاد ہی ڈالنی ہے نہ کہ آپ نے یوریا یوز کرنا ہے جو انگریجی خاد ہوتے وہ بلکل یوز نہیں کرنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا جیسے آپ کی جو اتنا اونچا ہو جائے آپ نے بیجی ہے تو آپ کی اتنی اونچی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کاٹنا ہے اور کاٹ کر اس کو ڈیلی کوٹنا ہے یا آپ نے پیس کر اس کا جوس نکالنا ہے جوس نکالنے کے بعد آپ نے اس جوس کو نیمیت روپ سے شام سویرے بھوکے پھیٹ بلکل پینا ہے جس سے وہ بھی دو سو یا تین سو ایمل ماترہ تک جس سے آپ کے جو شریر کے اندر کینسر کے کٹانوں ہوتے ہیں اور بہت سی بیماریوں کے جو ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہو جاتی ہیں نمبر دو تو دوستو گہوں جو ہوتی ہیں ہمارے بارہ مہینے ہم اگا سکتے ہیں اور اس کو کاٹ کر ہم نے یا اگر آپ پیس کرنی رکھنا چاہتے تو آپ اس کو ہاری گہوں کو کاٹنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو آپ اس کا پورٹر بھی بنوا سکتے ہیں اس پورٹر کا نیمی تروپ سے کھا سکتے ہیں جس سے آپ ٹھیک رہیں گے نمبر دو اگر آپ کے گھر کے پاس شیشم کا پیڑ ہے تو شیشم کا پیڑ ہے تو آپ نے اس کے پتے جو ہوتے ہیں اس کے پتوں کا آپ نے نیمی تروپ سے جوس پینا ہے شامر سویر یا تو اس کو اُبال کر آپ نے اس پانی کو پینا ہے وہ بھی کھالی پیٹ تو جس سے آپ کے شریر کے جو کینسر کے کٹان ہوتے ہیں بلکل ختم ہو سکتے ہیں بلکل ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ کو شریر میں کئی گانٹ ہے تو آپ اس گانٹ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے شیشم کے پتوں کا بہاں پر لیپ لگانا ہے جس سے وہ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں جہاں پر آپ کو گانٹ ہے نمبر تین اگر آپ کے گھر میں گائے رکھوئے آپ نے تو آپ نے گائے کا کیا کرنا ہے گوم اتر لینا ہے اور اس کو روج ہر روج صبح شام کھالی پیٹ آپ نے اس کو پینا ہے نیمی تروپ سے لگاتار جس سے آپ کے جو شریر کے اندر کینسر کے کٹانوں جو بڑھتے ہیں اس کو وہ بلکل ختم کر دیتا ہے تو دوستو یہ کینسر کے بہت ہی لابدائک اپچار تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اگر یہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ جلدی ٹھیک ہونا چاہتے ہیں اپنے مریض کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپچار گریلونس کے آپ جرور اپنا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو میں ہم نے کچھ سیکھا ہے اور ہمارے فائدے کی باتیں بتائے گئے ہیں تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں جس سے میں آپ کو اس سے بھی اچھی سے اچھی جڑی بوٹے کے بارے میں جان کریں دوں گا جائے ہند جائے بھارت